السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم الفرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ 152 کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا الفرسلان صاحب صدیت بیمار تھے وہ بے ہوش تھے تمام لوگ اس کے قریب موجود تھے توڑی دیر بعد الفرسلان صاحب ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنی انکے کول لیتے ہیں آج کئی اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے الفرسلان صاحب فرما رہے تھے وہ لانتی شیطان تم نے میری فکر کیوں کی اور میرے پچھے آئی سفریہ خاتون اگر میں مر گیا تو آپ آخر کر آزاد ہو جائیں گی جیسا کہ آپ چاہتے تھی اس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں میں نہیں چاہتی جناب کہ تم میرے حضاد ہونے کے لئے مرو میں آزاد ہو جاؤں گی جبکہ آپ زندہ بھی ہو جائے الفرسلان صاحب آپ اور میرے مختلف مسائل ہیں ہم کافیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جناب الفرسلان صاحب فرماتے ہیں لیکن میرا بائی سلیمان وہ ان کا اثیر ہے کہ مت کوئی بھی ہو ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر الفرسلان صاحب اٹھنے لگتے ہیں تو سفریہ خاتون کہتی ہیں مت اٹھیں جناب ابھی نہیں پھر الفرسلان صاحب دوبارہ لیٹ جاتے ہیں ادھر سلیمان کو گورنر گریگور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو گریگور کہتا ہے آخر میں یہ افسوسناک ہے کہ آپ نے سوچا کہ آپ بس سکتے ہیں سلیمان کہتا ہے تم سب گواہ دوگے گورنر گورنر کہتا ہے میں جتوں گا مالک سلیمان لیکن الفرسلان اچھا نہیں کر رہا مجھے امید ہے کہ وہ کافی دیر تک زندہ رہے گا یہ دیکھنے کے لئے کہ میں سلجو کیسے لے سکتا ہوں سلیمان غصہ ہو جاتا ہے تو الفاغوت اپنی تلوار اس کے گردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ تم پر خدا کی لانت ہو وہ گدا میتا اور ڈھرے ہوئے چوہی کی طرح چپ رہا تھا جناب اتنے میں وہاں پر اینال صاحب بھی آ جاتے ہیں گریگور کہتا ہے اینال صاحب آپ حیران لگ رہے ہیں اینال صاحب بھی کہتا ہے میں حیران ہوں گورنر گریگور ہمارے سپائی نے اسے ڈون لیا یہ ٹھیک ہے وہ کافی دیر سے چلا گیا تھا گریگور کہتا ہے آپ نے سوچا کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہاں الفاغوت اور میں نے ایک بار سوچا کہ وہ اچھا سپائی نہیں ہے میں اصل میں شرمندہ ہوں الفاغوت کہتا ہے میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا جناب پھر گورنر گریگور پوچھتے ہیں الیکزینڈر کہاں ہے الفاغوت کہتا ہے وہ سارے قلعے کی تلاشی لے رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ گیا سلیمان باگیا یا نہیں ہم یہ وقت نہیں کو سکتے گورنر واسبرکان کو بغیر جنگ کے واپس لینے کے لیے ہمارا واحد موقع ملک سلیمان ہے اسے زندان میں ڈالنا غلطی ہے جناب یہ سن کر گورنر گریگور حیران ہو جاتے ہیں ادھر الیکزینڈر آوین کے سپائیوں کو گدہ میں بانجھ لیا گیا تھا وہ اپنے آپ کو کلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے موپر پٹی بھی بندی بھی دی اور وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور گشٹنے لگتا ہے اور اپنی رسیہ کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر الپاگوت کہہ رہا تھا گورنر گریگور الپس لان صاحب سے مٹ ڈرئیے وہ آپ بوری حالت میں ہے گورنر تم ٹھیک کہتے ہو ہم اس موقع کیوں نہیں چور سکتے سلجوک وہاں پر اپنی سپائیوں کو بچانے آئے تھے وہ ملک سلیمان کے لیے اور بھی کچھ کریں گے جب تک وہ یہاں ہے اینی خطرے میں ہے گورنر اس پر گریگور بہت حیران تھے پھر وہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں الپاگوت مجھے معاف کر دے الپاگوت کہتا ہے مجھے معاف کرتے جناب سوچنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمیں اسے اینی سے نکال کر کہیں اور لے جانا چاہیے اینال صاحب بھی کہتے ہیں وہاں کو کبھی نہیں بچائیں گے سلیمان شاید یہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتا تھا گورنر اور تم اپنے آپ کو بچاؤ بتیجے سلیمان کہتا ہے غدار سلجوکیوں کی کالی بیڑے اینال صاحب غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تلوار اسے دے دو پھر سلیمان کو ان کی تلوار دی جاتی ہیں اور سلیمان اور اینال صاحب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہم کیا دیکھتے ہیں اینال صاحب سلیمان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اپنی تلوار اس کے گردن پر رکھتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ قرلوس عثمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے سب تک کے لئے عالی حفظ